دوستو کہا جاتا ہے کہ جپان نے تیکنولوجی کی دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے مگر یہ جھوٹ ہے کیونکہ جپان نے تو تیکنولوجی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے دوسرے کاموں میں ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے امریکہ اگر ایک قدم آگے سوچتا ہے تو جپان اس سے چار قدم آگے سوچتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جپان میں آئے دن نئے نئے روبورٹس بنایا جا رہے ہیں جو کہ انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں اور ہماری طرح ہی کام بھی کرتے ہیں لیکن حیران گن بات یہ ہے کہ جپان میں جاتے ہی آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کر ایک ہزار سال آگے پہنچ گئے ہوں آئیے دیکھتے ہیں جپان میں پائے جانے والی کچھ عجیب و غریب اور انوکی چیزیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی لیکن آگے برنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں لیٹس بگن نمبر ون جپانی زبان کو دائیں اور بائیں دونوں طرف سے پرا جا سکتا ہے نمبر ٹو دوستو جپان کے سکولوں میں صفائی کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا جاتا بلکہ وہاں سٹوڈنٹس ہی اپنی کلاس کی صفائی کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے سکولوں میں سٹوڈنٹس کو صفائی کا کہا جائے تو اگلے دن ان کے پیرنٹس سکول پہن جاتے ہیں نمبر ٹھری دوستو جپان کی ٹرافک لائٹس میں گرین کلر کے جگہاں بلو کلر استعمال ہوتا ہے اور اس کی وجہ ہے ان کی لینگویج کیونکہ جپانی زبان میں گرین اور بلو کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے پہلے تو جپان میں بھی ٹرافک لائٹس میں گرین کلر ہی استعمال ہوتا تھا مگر لوگ اس گرین کلر کو بلو بولتے تھے تو اسی لیے گورمنٹ نے گرین کلر کو بلو کے ساتھ چینج کر دیا تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں نمبر فور دوستو جپان کے لوگ دوپ اور بارز سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ امبریلا یعنی چھتری رکھتے ہیں اور اسی لیے وہاں بری بری بلڈنگز کے باہر امبریلا یعنی چھتری کے پارکنگ سٹینڈ بنائے گئے ہیں جہاں آپ اپنی امبریلا کو ڈال کر اسے لوگ کر سکتے ہیں اور واپس جاتے ہوئے اسے لوگ سے امبریلا کو باہر بھی نکال سکتے ہیں نمبر فائیو دوستو جپان میں موجود یہ ایکسپریس ہائیوے بلکل ایک ویڈیو گیم کی طرح ہی لگتی ہے جو کہ جدید فن اتمیر کی ایک بہترین مثال ہے کیونکہ یہ ہائیوے ایک بلڈنگ سے ہو کر گزرتی ہے اسی لیے اس ہائیوے کو بنانے کے لیے گورمنٹ تو اس بلڈنگ کو گرانے کے چکروں میں تھی مگر پھر اس بلڈنگ کے مالک اور گورمنٹ کی متفقہ رائے سے ہائیوے کو اس بلڈنگ کے سینٹر سے گزار دیا گیا لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا بلکہ اسے جدید ٹیکنولوجی اور ایکسپرٹ انجینئر کی نگرانی میں بنایا گیا اس سے ہائیوے بھی بن گیا اور بلڈنگ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا نمبر سکس دوستو آپ اس چیز سے تو واقف ہوں گے کہ آج کل ٹویلٹ سیٹ کے ساتھ ایک فلیش ٹینک بھی جڑا ہوتا ہے جس میں ساتھ سے آٹھ لیٹر پانی ہوتا ہے اور جب ہم فریش ہونے پر فلیش کرتے ہیں تو وہ ساتھ سے آٹھ لیٹر پانی زائیں ہو جاتا ہے جو کہ پانی کا ایک بہت ہی سیریس ہیشو ہے لیکن جہ پانیوں نے اس کا بھی حل ڈھونڈ لیا اور ایسی ٹویلٹ سیٹ بنائی کہ جس میں پہلے سے یوز کیے گئے پانی کا دوبارہ استعمال ہو سکے کیونکہ ان ٹویلٹ سیٹ پر مجود ٹینک کو ایک سنگ کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور جب ہم ہاتھ اپ گرہ دوتے ہیں تو ہمارا استعمال شدہ پانی سیدھا اس ٹینک میں جمع ہو جاتا ہے جس سے یہ پانی فلش کرنے کے لیے دوبارہ استعمال ہو سکے دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ایسی ہی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بلالہب کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اللہ حافظ